ایک درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایا اتنا ہی چھوٹا ہوگا اسی لئے اونچا بننے کے وجہے برا بننے کی کوشش کرو ایک توتہ میرچی کھا کر بھی میٹھی بول بولتا ہے مگر نادان انسان میٹھی چیزیں کھا کر بھی کروی باتیں کرتا ہے حضرت رابعہ بسری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اسے توفیق نہ دے اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا اسلام علیکم دوستو میں آپ کو استقفار کی کچھ حیطیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ عمل کیجئے گا بہت پیدا ہوگا پریشانیاں ختم ہوتی ہے حالات اچھے ہوتے ہیں اور مال میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور مشکلات پریشانیاں آسان ہو جاتی ہے ایک توتہ میرچی کھا کر بھی میٹھی بول بولتا ہے کہ ایک توتہ میرچی کھا کر بھی میٹھی بول بولتا ہے مگر نادان انسان میٹھی چیزیں کھا کر بھی کروی باتیں کرتا ہے ایک درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا اسی لئے اونچا بننے کے وجہے برا بننے کی کوشش کرو حضرت رابعہ بسری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اسے توفیق نہ دے اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا میں آپ کو استقفار کی کچھ پیتے بتا رہا ہوں انشاءاللہ عمل کیجئے گا بہت پیدا ہوگا پریشانیاں ختم ہوتی ہے حالات اچھے ہوتے ہیں اور مال میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور مشکلات پریشانیاں آسان ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پرے گا اس کی تندستی دور ہو جائے گی اور اس کے گھر میں برکت اور خوشحالی آئے گی